دوستو ہمارے بڑے بڑوں نے پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد بنایا خون کی نہریں بہی ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹی تو اسلامی جمہوریہ پاکستان مارز وجود میں آیا لیکن پاکستان کے بننے کے بعد سیاج تک یہاں کے مختلف ادارے اور یہاں کے مختلف لباس اور رنگ والے لوگ یہاں کے باپ بنے نظر آتے ہیں قومیں اپنی سرزمین کو ماں کا درجہ دیتی ہیں لیکن افسوس یہ کہ پہلے پولیس پاکستان کی ہر طرح سے باپ بنی نظر آتی ہے اور اب کالے کوٹ والے وکیل پچھلے کچھ سالوں سے ایک قوم کے دادا بن رہے ہیں یعنی کہ پولیس کے بھی باپ جیہاں ناظرین وکلا کی گنڈا گردی ہر دوسرے دن سامنے آتی ہے اور اب لاہور ہائی کوٹ میں صرف مقدمے کی کاپی نہ ملنے پر قوم اور قوم کے غریب لوگوں کے لیے انصاف کی شمعہ سمجھ جانے والے وکیل نے ایک پولیس والے کی منتیں کرنے کے باوجود بھی لاہور ہائی کوٹ کی کاپی برانچ کے تمام شیشے توڑ کر اپنا غصہ نکالا وہ کاپی برانچ جو قوم کی جیب سے پائی پائی جھوڑ کر پچھلے دنوں ہی نئی تعمیر کی گئی تھی یہ وکیل کب تک اس قوم کے باپ بنے رہیں گے وکیل کو اب گرفتار تو کر لیا گیا ہے لیکن اس وکیل کی زمانت بہت جلد ہو جائے گی کیونکہ ہمارے ملک میں انصاف کا سسٹم ہی ایسا ہے ججیوں سے زیادہ یہاں وکیلوں کی چلنے لگی ہے کیسندیر نگری کالے کوٹ راج کو اگر روکا نہیں جائے گا تو یہ ملک ان کے ہاتھوں سے تباہ و برباد ہو جائے گا پیغام کو عام کیجئے اور ملکی احساسوں کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھنے والوں کو بینکاب کیجئے اور درخواست کیجئے کہ ان بیرہ بیڑیوں کو لگام دی جائیں پیغام کو عام کر دیجئے